ادھر ہم دکان نہیں نکال سکتے ہیں پوکڑے نہیں بیش سکتے ہیں فالسے نہیں بیش سکتے ہیں بگر برف پی نہیں بیش سکتے ہیں کیونکہ لوگ نہیں کھاتے آپ یاد ہوگا کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں کھانا پینا نفرت بڑی کرتے ہیں ادھر مسلمان کی غلامی ہمارے کو دکھ ہوتا ہے موڈی صاحب دکھ ہوتا بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کی مہربانی ہو سکتے ہیں جتنی ہمارے کو ادھر سے پاکستان میں لے جاؤ پاکستان سے لے جائے ہیں موڈی صاحب لے جائے ہیں موڈی صاحب لے جاؤ بلکل ہم ادھر خوش رہیں گے یہ ہمارے نبی کے نہ ہی کو ماننے والے ہیں نہ ہی کچھ بات اسے پہ شروع ہوتی ہے اسے پہ ہی ختم ہوتی ہے بات دیکھیں جی بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے سب نے کھانا کھایا عیسائیوں نے بھی کھایا یہودیوں نے بھی کھایا دوسکار دوستو دوستو میں آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے گئے ہوں آپ خود دیکھنا یہ لوگ پاکستان میں ہندووں کو کتنے جلیل کرتے ہیں آپ یہ ارچن بھائی کی ویڈیو ہے جنہوں نے ویڈیو بنا کے بتایا آپ کو کہ بھائی یہ دیکھو پاکستان میں ہندووں کی یہ حصتی ہے یہ لوگ ہوتل پہ چاہی تک نہیں پینے دیتے نہ ان کے ہاتھ کی چاہی پیرتے ہیں بیلکل ان کو ایک طرف کیا بھائی کوئی ایجت نہیں ہے ان کی تو آپ یہ ویڈیو دیکھو پھر بات میں آپ نے بات کر رہے ہیں تی پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لینے یار دیکھیں ہم نے ختم کرنا سائر اسے لوگ محبت کے لیگ بھی نہیں بات اس کی کنڈی بھی نہیں ہے ہمارے گلاف ہے یہ اس میں ہم پیہیں گے پانی کتنے گا پتاک کھا تھاٹھ روپے کا پتاک کھا ہوں گا ہاٹھ کا ہوگا ہوں گا ہمارے گلاف دو رہا ہے بھائی خلو بھائی ہمارے گلاف آرا رہا ہے ہماری چند ہے ہمارے دیرہ ہمیں پانی اور یہ میرا میراں أوڑا گلاف ہے تو میں جگتیک kale پنما بہت رہا ہے اچھے طریقے تھے دونہ دکی مگرہ جمدی ہے نا ملنگا لگا بچو ملنگا لگا ملنگا لگا چلو میں وہ پی لے دا ہوں چلو تم وہ پی لے یہ پچاس روپے گا پی لے اب ہم گلاد اپنے دول لیتا ہے ملنگا 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 اور گلاد تو آپ اسے ایک سیڈ پیرخ میں ہوتا ہے شاپر بات اللہ ہوگی یہ بھی ٹال دیا ہمارا یہ پہلے بھی گلاس پڑا ہوا ہے ہمارا ہمارے ہندو گلے ہمارے ہندو گلائے ہم نے یہاں پہنے ہمیں ہمیں کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ہم بھائی برتن کی طرح سے جاتے ہیں یہ ہمارے ہمیں پڑھے پڑھے ہی تھے وہ ہم نے پانی پانی اس میں ہم نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دھویا اور پھر پانی پیا پانی پینے کے جیب بھی نہیں کر رہا تھا لیکن مجبوری تھی پیاس لگ گئی تھی تھوڑا سفر تھا نا تو ہم گئے تھے نا تو پھر بہت زیادہ گرمی ایک اوپر تو ٹھیک ہے تو پھر ہم نے بھائی مجبوری سے پانی پی لیا وہاں پر دھوکر رکے لیکن پانی پینے کے لائک وہ گلاس تھے نہیں ہنکہ اتنی تھی مٹی پڑی ہوئی تھی پیرا پچاس پچاس روپے دیئے انہیں گلاس کا اور پھر ہم نے دھوکر جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے پڑے ریس ہے بھائی ہاتھ بھی نہیں لگاتے یہ لوگ نا پھر ہم نے چھاپر میں ڈال کر جو اوپر لٹکا دیئے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہتا ہوں میں تو کہنا جاتا ہوں ہماری اتنی اجت ہے بھائی جان اجت ہے بہت اجت ہے ہماری یہ آپ کے سامنے تھی جو اجت ہے آپ کے سامنے تھی اور اور کیا کہیں گے اور ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں ہم بہت شرمیندہ ہے بھائی کہنا بہت شرمیندہ ہے کیونکہ دیکھ لو بھائی اتنا یعنی کہ برا بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو مجبوری ہے رہ رہے ہیں مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں اور جی اپنا کام کرتے ہیں جی اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں کوش یہ ہی کرتے ہیں کہ ہوتل وغیرہ پر ایسٹو لیٹ پر یا کسی پانی والے ٹھلے پر ڈاکر پانی ڈا پیئے تو یہ اچھا ہے لیکن بعضوں کا شہروں میں جانا پڑتا ہے نا میں تو پھر شہروں میں جو یہ کام چلتا ہے وہاں پر جو ہے پھر اللہ دا برتا رکھے جاتے ہیں اگر کھانا کھانے تو وہ پڑے آپ کے برتا جاک اٹھا لو ہمیں اپنے شراخت کرانے پڑتی ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم ہندو ہے لیکن اگر ایسا نہ پتا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہے اور بعد میں کھانے 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 پتا لگ جائے نا کہ یہ ہندو تھا اور انہوں نے مسلمان والے برتا کھانا کھا لیا پھر جو ہماری ٹھوکائی ہوتی ہے وہ بہت گندی ہوتی ہے بہت بہت بری ہوتی ہے بھائی اس لئے ڈرتے ہیں بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ ایک دو بارے سما کے ہو چکا ہے پھر وہ برتنوں کا جو ڈبل پیسے لیتے ہیں ہاتھ لگانے کے آپ نے ہمارے برتا ہاتھ لگا لیا اب اٹھ کے ڈبل پیسے دو آ پھر میں تو بہت بہت یادی کہ اگر اس کے اندر پانی پلاؤں تو میرے پاس گاگ بھی نہیں آئے گے بھائی مسلمان ہوگی ہے یہ بات دیکھیں اگر ہم یہ انہی برتنوں میں اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان کو شربت دیں گے تو میرے پاس کسی نے آنا ہی نہیں ہے تو کسی نے یہاں پر آ کے میرے پاس انہوں نے یہ پانی پینا ہی نہیں شربت پینا ہی نہیں تو دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ گلک تو دیکھیں آپ لوگ یہ لوگ میڈیا وارے اور پاکستانی نیتاں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اصلی دن کی یہ ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا عرشن بھائی نے ویڈیو بنایا اور اس نے بتایا کہ ہم لوگ جب ہوتل پہ چائے پانی پینے یا سربت پینے جاتے ہیں تو ہمارے برچن بھی الگ ہوتے ہیں جو بلکل ایک طرف وہ لوگ آتے نہیں لگتے ہیں ہم خودیوں ہوتل پہ ساتھ کرتے ہیں اور اس میں ہی پھر ہم لوگ اپنی شربت چائے جو بھی یہ پیٹے ہیں اور پھر واپس اس کو ایک آنکھ لیتے ہیں یہ لوگ نہ تو اس کو لانے میں ہوتنے میں help کرتے ہیں نہ اس کے اندر دھوڑے میں ہوتنے میں ہوتنے میں ہوتたい ہے یہ لوگ خود ہوتے اور خود ہون کے لوگ چائے پانی پیتے ہیں اور ان سے زیادہ مصیبت تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہ ہم لوگ نہ تو کوئی چائی کی تھڑی لگا سکتے ہیں نہ کوئی ہوتل بول سکتے ہیں نہ کوئی کھانے کی ہوتل بول سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے اندر ان کے آتی بنی بھی چائی روٹی پانی کچھ نہیں بس ان کو تو زیادہ سے زیادہ کھیتی میں کام کرو وہ بھی آپ نے ویڈیو میں دے گا پانچ شہ جار روپیاں دیتے ہیں جو اینڈیا کا بنتا ہے پندرہ سو روپیاں اپندرہ سو روپیاں میں آپ خود دنداز لگا لوگ ایک آج میں اپنا گھر کیسے چلائے گا تو آپ نے دیکھا یہ لوگ اور ساپ کہہ رہے ہیں جب ان کو ایک پاکستانی یوٹیوبر نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو ایسا ان کے ساتھ میں دور بیوار جب یہ لوگ باٹ یہ پاکستان الگ ہوا تھا اس ٹائم تو یہ آج آج پاکستان ہے آپ کیا تک ہو بھائی یہاں پہ آج میں سب سوتنٹر ہے تو پھر ایسا دور بیوار کیوں کرتے ہو تو اس میں آپ نے دیکھا آپ ویڈیو ساپ کہہ رہا ہو بھائی کہ یہ لوگ اپنا دھرم چینج کر لے مسلم دھرم اپنا لے پھر ہم لوگ دور بیوار نہیں کریں گے تو یہ دیکھو یہ ہی استطھی ہے کہ بھائی تیرے تیرے پاکستان میں ہندو کی جنس ہیں یا کم کیوں ہو رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلا ہوگا کیونکہ آخر اپنا ہندو بھائی یا تو پریشان ہو کے دیش چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں تو یہ لوگ آخر میں پریشان ہی سے اپنا دھرم چینج کرتے ہیں اور یہ مسلم دھرم اپناتے ہیں کیوں آخر آدمی کیا کرے گا نہ تو ادھر کا نہ ادھر کا آپ لوگوں نے دیکھا اور یہ ویڈیو میں موڈی جی کو وہ بھائی آج چھوڑ رہا ہے کہ بھائی موڈی جی ہمیں بچا لو یہاں پہ نہ ہے روٹی نہ ہے کچھ پانی نہ ہماری کوئی عزت آتا ہے کوئی بھی دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے ہم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بچوں کے دیکھے آپ نے کیا حصتی ہے کوئی کپڑے دیں کچھ بھی دیں بلکل بیچارے گریبوں کی طرح جند کی جی رہے ہیں کھیتوں میں پڑے ہیں اور پانچھے ہزار روپیہ ایک طرح سے ان کی یہ منوپولی ہو گئی کہ بھائی ان کے ہاتھ کا ناتھ روٹی پانی ہوتل چاہے اس کا کوئی بھی کاروبار نہیں کریں گے تو یہ لوگ کھیتوں میں پڑے رہیں گے نہ اپنے کھیتوں میں کام کریں گے تو یہ تو ایک طرح سے ان لوگوں کا سکشن ہو گیا اسے ہی تو سوچن مجھولی کہتے ہیں دیکھو نا پانچھے ہزار روپیہ اب یہ لوگ اپنے گھر بھی چلاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں تو یہ ہے پاکستان کی اشلیت آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا اس پاکستانی بھائی ارچند بھائی کو میں دنیا بات دیتا ہوں کہ یہ ایسے ماؤز میں رہ کے بھی اس نے ویڈیو بنائی اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ پاکستانی بھائی اور میڈیا میں کچھ بھی بولیں لیکن اشلیت میں ہم لوگوں کی یہ ایجت ہے یا آپ نے اس نے ویڈیو میں دیکھا یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو مجبوری میں بیٹھے ہیں اپنا کمارے کھا رہے ہیں باقی اشلیت ہماری یہ ہے یہ ہماری ایجت کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو رکھتے ہیں تو یہ تو کچھارے بس سلم کے مارے بول رہے ہیں ہم تو ہوتل میں نہ تو چائے پیتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں مجبوری میں سہر میں جاتے ہیں تو ہم لوگ تو کبھی ایک بار چائے پانی پیتے ہیں تو اپنا خود ہی برٹن دھوتے ہیں اور یہ دیکھ لو ساتھ بول دائے اگر ہم لوگ ان کو اپنی جاتی نہیں بتاوے یا دھرم نہیں بتاوے اور بول دے اگر اپنے مسلم بن کے کھانا کھا لے تو انہوں نے کیا بولا آپ نے سنا ہوگا ویڈیو میں یہ ہم لوگوں کو مار میٹ کے اپنی ہڈیا توڑ دے اور وہ پورے برٹن کے نگل پیسے بڑھوے تو یہ ہے ان کی آشیت یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں لیکن ان کا کام کچھ نہیں ہے تو میں تو مہدی جی سے اپیل کروں گا مہدی جی جو بیچار ہے یہ آج جوڑ رہا ہے آپ اگر لا سکتے ہو باٹ میں تو ان بھائیوں کو بچا لو ان بھائیوں کو آپ باٹ میں لے کے آجو وہاں پہ یہ دیکھنو یہ حیثتی ہے تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو بھائیوں میرے آج جوڑ کی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا سیئر کروں تاکہ یہ ویڈیو تھوڑی ان کی ایلپ ہو جاوے یہ لوگ اگر باٹ میں آ سکتے ہیں اگر مناسب ہوا باٹ میں آنا تو ان لوگوں کو باٹ میں جگہ دی جاوے کیوں یہ لوگ پریسان ہے کئی نہ کئی یہ بھی اپنے بھائی لوگ ہیں تو یہ لوگ پریسان ہے تو سمجھ دو تو اپنے لوگ پریسان ہے تو میرا میری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے نہ میرا کوئی جاتی درم سے کچھ ہے کھالی یہی تھا کہ بھائی ان لوگوں کے میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا اور لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ رہی جائے تاکہ ان لوگوں کی تھوڑی ایلپ ہو جاوے اور ان لوگوں کو تھوڑی مدد مل جاوے باقی ہمارے ہندوستان آپ دیکھ لوگ ہم لوگ ہندو موسلنگ سیکھ مل جول کے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اچھ لیے دیکھ نہیں ہے بھائی چارہ تو آپ لوگ ہندوستان میں دیکھ لو ان پاکستانوالوں کو دیکھنا ہے تو ہندوستان میں دیکھ لو ہم لوگ ہندو موسلیم سب بھائی جو رہتے ہیں ہم سب ہوتل میں ایک جگہ چاہ پانی روٹی سب کھاتے ہیں یہاں پر کچھ بھی بیت باؤنی ہے تو یہاں پر جیسا آپ نے بات کے اندر ہے ایک نئی ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں